بریک کے بعد آپ کا پھر سے سواگت ہے اور ہم لے کر آگے ہیں آپ کے علیہ مارکٹ مہارتی لیکن بازار میں آج ہم دیکھنے کی دو سو انسیوں کو کی گراوٹ ہے نفٹی میں تھوڑا سا ریکاوری ہم نے دیکھی تھی لیکن پھر سے دباؤ بن رہا ہے اور اب جو گراوٹ ہے انڈیکس میں نفٹی میں نفٹی بینک میں ایک پرشنٹ سے زیادہ کی ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ گروبل سنکیت بھی کمزور ہیں میڈلیس سے سنگھرس تھوڑا سا بڑھ رہا ہے اسرائیل اور انان کے بیچ تناؤ بڑھا ہے اور ایفنو کے لے کر جو سی بی کے نئے نیم آئے ہیں وہ بھی تھوڑا سا سنٹیمنٹ خراب کرنے کام کر رہے ہیں کروڑ میں اچھال سے بھی تھوڑا سا نیگٹیو آج ہم پریشر بازار میں دیکھ رہے ہیں حالانکہ ایک اچھی چیز ہے جہاں پر شروعات ہوئی تھی ایڈوانس اور ڈیکلائن کی رہے ہیں تو ابھی جو بڑھنے والے شیروں کی سنکھیا تھوڑی تھوڑی کر کے وہ بڑھ رہی ہے تو یہ ایک رہات کی چیز ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ شروعات میں صرف نفٹی میں دو شیر تیزی والے تھے اب ان کی سنکھیا تھوڑی زیادہ ہو گئی بڑھ کے تو بازار کو جرا سمگرتا سے سمجھتے ہیں اور یہ جو کچھ سنکھیت نیگٹیو بازار پر پریشر بنا رہے ہیں وہ کتنے کروشل ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ کریں گی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں مارکٹ کے مہارت ہی کمپلیٹ سرکل کنسلٹنس کے منیجنگ پارٹر اور دگج فنڈ منیجر گرمی چڑھا گرمی جی بہت شکریہ آپ کا سمجھ دینے کے لیے سواگت ہے آپ کا ایٹین او سدیش پر گرمی جی پہلا پرشنہ آپ سے یہی ہوگا کہ یہ جو دو تناؤں ہیں بازار کے لیے ایک تو اسرائیل اور ایران کے بیچے جو سنگھرش بڑھ رہا ہے ایران بھی اب یودھمیں سیدھے طور پر شامل ہو گیا ہے ایک یہ تناؤں ہے اس کے چلتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروڑ میں اچھا لائے ہیں اور دوسرا جو فنوں کو لے کر جو بدلاؤ کیے ہیں مارکٹ ریگولیٹر سی بھی نے ان دونوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور بازار سے کس طرح کنیکٹ کر رہے ہیں کتنا پریشان کریں گے یہ میرا ہی ماننا ہے کہ یہ جو جیو پولیٹیکل ڈسٹوربنس ہے کچھ نیا نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھنا ہے کہ کتنا ریسپونس اسرائیل دیتا ہے تھوڑا سا ایکسپیکٹیڈ لائن میں تھا کہ ایران یہ کرے گا کیونکہ پریشر بھی بیلٹ ہو رہا تھا انٹرنلی بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس لیول پر اسکلیشن ہوتا ہے تھوڑا اویل پرائیسز پر حضر رکھی پڑے گی تو شورٹ ٹرم میں تھوڑا سا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور انلیس یہ بڑا بلوک بن جاتا ہے اور اس میں باقی کنٹریز بھی جوائن کر لیتی ایران میں باقی چائنا یا دوسرا بلوک جوائن کرتا ہے اور ادھر یو ایس پورا فول فلسپورٹ میں ہے اسرائیل کے مجھے ابھی بھی لگتا ہے یہ ایک لوکلائز جیسے اسیہ یوکلین ایک کانٹریکٹ ہے وہ رہے گا اور اسکلیشن نہیں ہونا چاہیے پر جیو پولیٹیکل یہ کچھ بھی بہت جنتی بدل سکتا ہے دوسرا جو ایف این او کا سیبی کا نرنے وہ بہت اچھا ہے لیکن جب بھی کوئی بھی ایسا نرنے آتا ہے تو شورٹ ٹرم ایمپیکٹ آتا ہے مارکٹ میں لیکوڈیٹی پر ایمپیکٹ آتا ہے مارجن ریکوائیمنٹ بڑی ہے مارجن ریکوائیمنٹ بڑی ہے جو کیلینڈر سپریڈ ہے جو پہلے آلاؤ ہوتا تھا کہ آج آپ جیسے کوئی ایکسپائری ہے تو آپ ایک آپشن بیٹھ سکتے تھے اور اگلی ایکسپائری کا خرید سکتے تھے اس سے مارجن ریکوائیمنٹ کم ہوتی ہے کانٹریکٹ سائز بڑا ہے سی بھی بیسیکلی سسٹم میک رسک ختم کرنا چاہتی ہے ابھی کیا ہوا تھا جو کچھ ریٹیل انویسٹر ہے یہ ایک سلوٹر ہاؤس بن گیا تھا ہائی فریکوینسٹی ٹریڈرز اور ہیچ فنڈز کے لیے کیونکہ یہ رسک مانیجمنٹ نہیں کر رہے تھے ایف این او ایک بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ کیلیبریٹڈ رسک ایجسٹیڈ ریٹرنز بنانے کی سٹیٹیٹی ہے اور ریٹیل انویسٹر کئی بار وہ رسک سمجھتا نہیں ہے اس لیے جو فگر ہم نے دیکھا دو سال میں ایک لاکھ سبتر اسی ازار پورٹ کا وہ بہت بڑا ہے اس پہ اگر ابھی کچھ نہیں کیا گیا تو یہ بہت بڑا رسک فیوچر میں کر سکتا ہے تو تھوڑا ایمپیکٹ دیفینیٹلی ہوگا اس کا ہو سکتا ہے آپ کو مارکنی کے پر ایمپیکٹ پڑے کیونکہ یہ فیسٹ وائز ہے اور یہ مارکنی کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے میرے ساپ سے اس کا کوئی لانگٹرم ایمپیکٹ نیگٹیب نہیں ہے ہاں شورٹ رن میں آپ کے جو بروکریج ہاؤزز ہیں ایکسچینج بزنس ہیں جو بھی سسٹم کے لیے اچھا ہے شروع میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جو بھی سسٹم ہیلتھ کے لیے اچھا ہے وہ لانگرم میں مارکٹس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور ہم اچھی چیزیں بھول جاتے ہیں آپ دیکھیں تی پلس زیرو سٹیلمنٹ ہو رہا ہے انڈیا کا اکیلہ ایسا مارکٹ ہے جو ٹاپ 500 سٹاکس میں تی پلس زیرو سٹیلمنٹ دے رہا ہے لارجس گروئنگ ایکانومی ہے فاسٹس گروئنگ ایکانومی ہے لارج ایکانومی میں فانانچالائزیشن ہو رہا ہے تو جو سٹرکچرل وینٹ ٹیل وینٹز ہیں بہت اچھے ہیں یہ نیئرٹر ایوینٹس ہو سکتا ہے تھوڑا پروفٹ بوکنگ دیں تھوڑا انٹری اپورچیونٹیز دیں بازار میں تھوڑا کریکشن بھی ضروری ہے بات بالکل ٹھیک ہے گرمیتہ آپ کی دھیری دھیری کر کے سارے چیزیں ہوتی ہیں نوٹیفائیڈ اور ایک دن میں سارے چیزیں ہوتی بھی نہیں اچھا ایک اور چیز اب ہم اکٹوبر کے منت میں بھی آ چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ جو مہینہ ہے اب ارننگز کی شروعات بھی ہوگی چھے سار دن بعد ارننگز بھی شروع ہو جائیں گے اور آپ کی ارننگز تو کافی انٹیلیجنٹلی آپ اس کو فوکس بھی کرتے ہیں اس پر جرہ آپ کی پری سٹیڈی کیا بتا رہی ہے کہ کونسی چیز ٹھیک جائے گی کونسی چیز خراب جلہ اس کے بارے میں بھی بتائیے ہم جب بھی کاؤنٹر سیکلیکل ہوں گے ڈیٹان منانے کے چانسز بڑھتے ہیں آپ دیکھیں آئی ٹی کو کوئی پچھلے چھ مہینے پہلے تک ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تھا سب کہتے تھے اے آئی سب کچھ ڈسٹرپ کر دے گا انفوسیس تیرہ سو میں مل رہا تھا ٹی سی ایس ساڑھے تین ہزار میں تھا اچھا کریکشن تھا آئی ٹی اور آپ دیکھیں آئی ٹی نے کیسا run-up کیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ فائنانشلز نے اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے ریلی میں جتنا کرنا چاہیے تاب پچھتے دو سال میں کیونکہ انٹرس ریٹ بڑھ رہے تھے ریٹ کٹ سائیکل شروع ہوگی ہے یہ تھوڑی شیلو ریٹ کٹ سائیکل ہوگی بٹ اگلی ایک سال تک میرے ساپ سے چلے گا تو cost of funds بینک کے لئے کم ہوں گے deposit جلدی reprice ہوتے ہیں loan reprice ہونے میں time رکھتا ہے اور بہت سارے banks کو treasury gains ہوں گے تو one time جو treasury gains ہوتے ہیں وہ آپ کو اگلے دو quarter کی earnings پہ دیکھنے کو ملیں گے تو banks اور financials پہ ہماری نگا ہے بہت سارے اچھے stocks بہت reasonable valuations پہ ہیں آپ دیکھیں SBI book value پہ ہی available ہے 1.1 federal bank 1.1 1.2 نیا leadership team ہے Mr. Maniyan آگئے شرینیباسن جی نے بہت اچھا کام کیا اب Mr. Maniyan جی نے انہوں نے protect پورا build کیا ہے تو ایک اچھا leadership transition ہے similarly بہت سارے اچھی NBFCs ہیں آپ دیکھیں بجاج حانیس میں کتنی اچھی recovery کیا ہے بجاج حانیس کی IPO کے بعد اب یہ HDB financial کا IPO آنا ہے بہت سارے جو creamy layer NBFCs ہیں ان کا IPO آنا ہے تیسرا ہمیں textiles میں کچھ ابھی سے green shoots دیکھنے کو مل رہے ہیں Bangladesh میں جو disturbance ہوا اس کا کچھ benefit Indian companies کو بھی ملنا ہے ابھی immediately نہیں دیکھے گا آپ کو ایک وارٹر بعد تیک وارٹر بعد دیکھنے کو ملے گا بہت سارے اچھی کمٹیز ہیں textile space میں گوکل داس exports ہے KPR Mills ہے کافی ساری کمٹیز ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے اچھی opportunity بن سکتی ہے اور ایک بڑی opportunity جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اور آگے آگے ہم اس کو اچھے سے study کر رہے ہیں وہ semi conductors وہ data center space میں ہیں US اور India کے جو ابھی deal ہوئی ہے یہ historic ہے یہ اتنی significant ہے جو nuclear energy deal ہوئی تھی ہماری پسٹے دشت میں اس میں بہت ساری opportunities نکل کے آئیں گی ابھی تک جہادہ تر opportunities unlisted space میں ہیں اگر آپ اس کو اچھے سے study کریں گے تو بہت ساری opportunities listed space میں بھی دیکھنے کو ملے گی data center related themes میں ہم کافی focus کر رہے ہیں دیکھیں انڈیا 20% super data consume کرتا ہے لیکن data center capacity صرف 3% اور آپ data center value chain map کریں گے تو بہت opportunities دیکھنے کو ملے گی تو یہ ان جگہوں پہ ان pockets پہ ہم focus کر رہے ہیں گروبیت یہ آپ نے اچھا کیا ہے ہمارے بینہ پوچھے آپ نے وہ theme بھی highlight کر دیے جہاں پر آگے کے لیے نظر رکھتی چلنے چاہیے اور جو themes بازار کو آگے reward بھی کریں گے لیکن ایک theme بہت چلنے ہے وہ ہے metal کی لگاتار چمک رہے ہیں شیئر اور جب سے چائنا کی سرکار نے stimulus کو لے کر تابوڑ توڑ قدم اٹھائے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار کے real estate کو revive کیا جائے آپ یہ بتائیں کہ metal آپ کو لگتا ہے کہ اور یہ share چلیں گے یہیں پر نہیں تھمیں گے کیونکہ اب تک پچھلے دوڑھائی سال جو بیتے ہیں بلکو trading range شیئر بن کے رہ گئے تھے آپ کی reading سائیکل بہت جلدی چینج ہوتی ہیں اور یہاں پہ فرنمینتل view نہیں بنا سکتے اگر Tata steel 2009 میں لیا ہو 2019 تک پیسہ نہیں بنایا ہو لیکن covid کے پاس چھے آپ نے 2 سال پیسا بنائی ہو چھہیے تھوڑ nimble footed ہو چھہیے جب بھی China میں stimulus آیا ہم ہمیشہ commodities کے لئے positive رہا ہے تو ہم overall اور مجھے لگتا ہے US تو تھوڑا سا آپ dollar weakening دیکھ جیسے rate cut ہوگا US بھی چاہے dollar strong now current account بہت سٹرونگ اور تھوڑا سا میرا precious metals کو لے کے بہت سٹرونگ ہوئے جب بھی geopolitical tensions ہوئے ہیں gold میں اچھا کیا جسے ہم yellow metal بولتے اور white جسے silver بولتے اس کا industrial use بھی اور precious metal بھی ہے تو دونوں پہ بھی اچھا ہے اس کو آپ gold بھی لے سکتے ہیں portfolio میں جیسے سیدھا gold ETF پہ گیرا اور gold derivatives ہوتے ہیں جی gold mining companies ہیں وہاں پہ بھی exposure لے سکتے ہیں یہ اچھا hedge بھی ہے اور اچھا risk assisted returns بھی دے دے بانس کے لئے اچھا ہے 10 year bond میری آپ سے چرچ ہوئی تھی 6 mén پہلے بانس بھی double digit return بن سکتا ہے آپ 6 mén return دیکھیں گے 10 year government bond میں تو شاید آپ 12 percent return ملے گا اور میرا ماننا ہے کہ bond deals اور نیچے آئیں گی تو یہ ایسا space ہے جو بہت ہی کم risk میں آپ double digit return دے سکتا ہے تھوڑا unglamorous لگتا ہے سننے میں بہت bond بہت شکریہ تھانک یو بہت شکریہ اچھا سے آپ سے بات چیئے تو ہی آپ نے ہم کو earnings کے بارے بتایا ایف ڈو کے بارے بتایا global markets کے بارے بتایا اور ساتھی جو بھ بانڈ اور commodities کے بارے بھی چاند کاری دی رہے تھے اس کے لئے بہت شکریہ تھانک یو بہت آج سمیں نکال کے آپ نے ہمارا کوئی information دی